آج ہمارے جوانوں نے آج نہیں پہلے بھی جوانوں نے بتا دیا ایک گولی چلاوگے ہم سو گولی چلائیں گے اور پاکستان نے پتھانکوٹ کی گھٹنا دینہ نگر کی گھٹنا کی تھی اس کے بعد آج تک فائرنگ جاری ہے آج تین سو ستر دارہ ہٹی ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں پاکستان جو اب کر سکتا کر لے ہمارے جوان سماؤں کی رکھا کریں گے اور کرونا ختم ہونے کے بعد ایک ایک جوان کا بدلہ لیا جائے گا جل تھل آسمان کرونا یو دھاؤں کا سینی سماؤں دکٹر پولیس صفائی کرمیوں کو سینہ کا آج زروچ سماؤں کرونا یو دھاؤں کا سمان پر تم آپ کو لگاتار بتا رہے نا کہ ایک ہاتھ میں اگر سینہ کے ایک ہاتھ میں پھول ہے تو دوسرے ہاتھ میں ترشول ہے اور وہی ہنوارا میں اس وقت تصمیریں ایک وقت پورا دیش دیکھے گا وہ تصمیریں جب کرونا واریورز کا سمان کیا جائے گا پھول برسا جائیں گے کوئی دوسری طرف لگاتار انکام پر جاری تاہن وارا میں کوئی اپنی جان کی شہادت دینے کے بعد بھی دو آتنکیوں کو مار گرائے گیا لیکن ایک بھی کشمینی کی جان وہاں پر نہیں گئی ہے ایک کمانڈنگ آفیسار ایک میجر سمید پانچ جوانوں کی وہاں پر شہادت دو آتنکوادیوں کو مار گرائے گیا ہے ایک طرف آج سینہ سلام کر رہی ہے دوسرے طرف سینہ کی شہادت دیکھئے آپ ایم ایس بٹا صاحب بھلے تین سو ستر ہٹی پاکستان فرسٹریٹ ہو کر کے رہ گیا پتھر وہاں پر نہیں چل گئے ہیں الگا وادی جو ہے وہ بلوں میں گز گئے وہاں پر جتنے بڑے نیتا تھے ان کا کچھ نہیں ہو پا رہا ہے لیکن آج دوبارہ سینہ نے بتا دیا تم ایک بار آوگے سو بار آوگے انجام تمہارا وہی ہوگا ایک بات تو میں پہلے پاکستان کو جرور یہ کہنا کہنا چاہوں گا پھر سکھ دکھا دی فسرت تم نے پھر جکھم پرانے کھوز دیئے جس ماں نے تم کو جنم دیا اس ماں کا دامن نوجیا جی وہ پاکستان پاکستان ہمیشہ ہندوستان کے پردان منتری دوائیوں کے اوپر چرچہ ہوتی ہے پاکستان وینکی لیٹر مانگتا ہے دوائیاں مانگتا ہے پر ہندوستان کے لوگ ہندوستان کی جنتہ ہندوستان کی سرکار کہتی ہے مانگتا کے لیے ہم کھڑے ہیں اور پاکستان پاکستان یہ کرونا کا فیدہ لے کر کے آج پھر گولہ باری کرتا ہے پاکستان کو یہ پتا ہے کہ آج پورا راست پوری دنیا مشکل میں ہے پاکستان بھی ہے پوری دنیا ہے ہندوستان ہے اور پاکستان ایسا قائر ملک ہے پاکستان کو پتا ہے کہ یہ کمجھوٹ پڑ چکے آج ہمارے جوانوں نے آج نہیں پہلے بھی جوانوں نے بتا دیا ایک گولی چلاوگے ہم سو گولی چلائیں گے اور پاکستان نے پتھانکوٹ کی گھٹنا دینہ نگر کی گھٹنا کی تھی اس کے بعد آج تک فائرنگ جاری ہے آج تین سو ستر دارہ ہٹی ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں پاکستان جو آپ کر سکتا کر لے ہمارے جوان سماؤں کی رکشہ کریں گے اور کرونا ختم ہونے کے بعد ایک ایک جوان کا بدلہ لیا جائے گا اور جس کی مثال آپ کے سامنے چالی جوان شہید کیے تھے رات و رات ہم سب سوئے ہوئے تھے دیس کی جنتہ سوئی تھی پاکستان میں گز کر کے پندرہ منٹ کے اندر بالا کوٹ کے اندر کئی سو آتنک وادیوں کو اور کیمپوں کو ڈیر کر کے ہمارے جوان آئے تھے یہ آج کا ہندوستان ہے آمن جی اس ہندوستان کے لڑنے کے لیے پاکستان میں اب حمد نہیں ہے پاکستان صاحب اس لیے لیکن یہ تصویریں دیکھئے انکاؤنٹر کتنا بھیاو ہے کتنا خطرنا کیا انکاؤنٹر چلا جس کا ذکر بھی سچل کر رہے تھے کہ دو آتنک وادیوں کو ڈھیر کر دیا گیا اور سینے پر گولی کھائی ہماری سینا نے لیکن ایک عام کشمیری کی جان نہیں جانے دی آج پوچھ ورشہ کر رہی ہے بھائیو سینا فلائی پاس تو بم ورشہ میں بھی زیادہ سمیں نہیں لگے گا ایک بات میں آپ کو بتا دوں اس پاکستان نے سی آر پی کے ہمارے چوڑا جوان شہید کیے تھے ہم سب سوئے ہوئے تھے اور راتوں رات ہمارے جوانوں نے موت کا کفن باندھ کر کے جندہ شہید کی طرح کم سے کم ستر آتنک وادیوں کو مار کر کے ان کے کیمپوں کوڑا کے واپس آئے تھے ہمارے چالی جوان شہید کیے تھے بالا کوٹ میں گز کر کے ہمیں پتا بھی نہیں تھا اور نرندر موڈی جاگ رہے تھے ہم سب سوئے ہوئے تھے ان کا بدلہ لیا تھا میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا اب بھی آپ کو کہتا ہوں وقت کی انتظار دیکھئے ایک ایک جوان کا بدلہ کیسے لیا جاتا ہے وہ لیا جائے گا کب لیا جائے گا ہم صبح آپ کے چینلوں میں ڈیبیٹ کریں گے یہ اوج ہوگا اس وقت ہمارا سب کا دھیان مانتہ کی رکھا کریں گا ہوا ہے میرے کو زیادہ concern اس چیز کا ہے بٹا صاحب کرونا کال میں ایسے سمیں میں جب پوری دنیا مہماری کے سب سے بڑے سنکٹ سے لڑ رہی ہے پوری دنیا یہ آتنک ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان وہاں پر کرونا سے مہماری الگ پاکستان میں مچ ہوئی ہے یہ تو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرنے والی چیز ہے پاکستان کو کہ کرونا کال میں آتنک کی ایکسپورٹ کر رہا ہے آتنک کی ساجز کر رہا ہے پاکستان نہیں نہیں یہ پاکستان کی جو گندی تصویر ہے یہ پوری دنیا میں آپ پھیل رہی ہے کہ پاکستان کا کارگل کا ید وہ بھی غلط تھا پاکستان کا پارلیمنٹ پہ حملہ بھی غلط تھا پاکستان کا چھبی گیارہ حملہ بھی غلط تھا پاکستان کا پتھان کوٹ کی دینہ نگر کی گھٹنا ایک طرف نرندر موڈی پاکستان میں تھے نواز شریف کے ساتھ دوسری طرف دس دن کے بعد پتھان کوٹ کی دینہ نگر کی گھٹنا اب تو جناب یہ کرونا ٹھیک ہونے کے بعد پاکستان کو ٹیرس کنٹری ڈکلیر کرنے کے لیے اتنے ثبوت اکٹھے ہو چکے ہیں کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ پاکستان یہ اتنک وادی دیش ہے بچہ بچہ یہ کہے گا پاکستان اتنک وادی دیش ہے آپ نے دیکھا اتنک وادی دیش ہے جس نے کتنی بڑی گھٹنا کی گیارہ ستمبر کی آخیر میں کہاں سے اس کو مارا گیا کہاں سے آپریشن ہوا پاکستان اتنک واد کی سب سے بڑی فیکٹی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے والا ایک ہی ہندوستان میں دنیا میں یودہ ہے جس کا نام ہے نرندر موڈی جو اس کا ایک گولی کا جواب سو گولی میں دینے کے لیے جانتا ہے اور ثبوت آپ کے سامنے ہے تین سو ستر دارہ آپ کے سامنے ہیں ابھی اکوپائی کشمیر کی چرچہ نہیں ہے پر وقت آئے گا جو پاکستان کرونا کے وقت اپنے ملک کے اندر مانکتہ کی رکھا کرے دنیا میں ہم کریں پر وہ اس سمیں پہ ایک طرف ہمارے سے دوائیوں کی بات کرے ایک طرف فینکی لیٹر کی بات کرے دوسری طرف ہمارے ماں کے لال ہمارے جوانوں کے اوپر وہ گولیاں برسائے یہ جارہ دیر تک نہیں چلے گا اس کا جواب کم ملے گا ہم صبح کہنے لو بے امن جی پاکستان کی جو ہم بڑے بڑے چینلوں میں ان کا دیکھ رہے ہیں اس وقت حال کھانے کو روٹی نہیں ہے بیک مانگ رہے ہیں کیمپوں میں علاج کرنے کے لیے ان کے پاس ڈاکٹر نہیں ہے اور دوسری طرف پاکستان گولیاں چلاتا ہے پاکستان اس وقت جبکہ کرونا کی لڑائی چل رہی ہے یا پاکستان میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے سرکاروں کی گلتیوں سے ان کی کمجوریوں سے اور پاکستان یہ گولہ باری چلا کے اب یہ کہے گا ہم نے ہندوستان کے اتنے جوان شہید کر دیے ہم نے ہندوستان کے میجر صاحب شہید کر دیے یہی پاکستان کی حرکت ہے ہمارے جو جو جوان شہید ہوئے یا ہمارے جو آج ہماری جو پولیس یا ہرجید سنگھ یا یہ جوان یہ ڈاکٹر موت کا قفن باندھ کر کے اپنے پتہ کو دیکھتے ہیں اپنی پتنی کو دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اپنی ماں کو دیکھتے ہیں تو نکلتے وقت یہ کہتے ہیں موت کا قفن باندھ کر کے اے چام چراغوں میں سجا رکھی ہے شرط لوگوں نے ہواوں میں لگا رکھی ہے انجام کی بھی ہم پرواہ نہیں کرتے جان ہم نے بھی ہتھیلی پہ اٹھا رکھی ہے موت کا قفن باندھ کریں